اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کنڈیشنل سنٹینسز اور کنڈیشنل کی تین ٹائپس ہوتی ہیں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ میں نے وائٹ بورڈ پر فرسٹ اور سیکنڈ کنڈیشنل کو ڈسکس کیا ہے آج ہم اسی چیز کو دیکھیں گے کنڈیشنل سنٹینسز کن کو فکروں کو کہا جاتا ہے اصل میں جیسا کہ اس کے نام سے پتہ چال رہا ہے کنڈیشنل یعنی کہ شرطیا فکریں یہ وہ فکریں ہوتے ہیں جن میں کسی ایکشن کے کرنے کی شرط پائی جاتی ہے اگر والے فکریں مثلا اگر وہ یہ کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا اگر آپ بھاگیں گے تو آپ کو یہ نتائج ملیں گے اگر آپ یہ کام مکمل کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا لہٰذا یہ جو اگر والے فکریں ہیں اس کو کنڈیشنلز کہتے ہیں یہ انگلیش میں چار ٹائپس ہیں کنڈیشنلز کی ان کا سٹرکچر کیا ہے یہ کس طریقے سے بنتے ہیں اب ہم اس چیز کو ذرا سیکھتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے فسٹ اینڈ سیکنڈ کنڈیشنل ان کا کیا سٹرکچر ہے ذرا دیکھ لیں کنڈیشنلز سنٹینسز کو سمجھنے سے پہلے آپ کو کنڈیشنلز سنٹینسز کے اندر جو دو سٹرکچرز آتے ہیں اس کو سمجھنا لازمی ہے سٹرکچر کیا ہے اس میں دو حصے ہوں گے ایک کو ہم اف کلاوس کہیں گے جو اس کا فسٹ حصہ ہے اور دوسرے کو ریزیلٹ کلاوس اف کلاوس سے مراد وہ حصہ ہے جس میں اگر والا حصہ ہے اگر تم بھاگو گے جس میں کنڈیشن رکھی جا رہی ہے اور ریزیلٹ کلاوس جو اگلا حصہ ہے اس سے مراد وہ ہے جس میں نتیجہ نکل رہا ہے تو تم ریس جیت جاؤ گے کیسا کہ میں نے یہاں پر ایک مثال لکھی ہے اگر وہ بھاگتا تو ریس جیت جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں جو اگر والا حصہ ہے اس کو ہم اف کلاوس کہتے ہیں اور جس میں ریزیلٹ آ رہا ہے اس کو ریزیلٹ کلاوس کہتے ہیں یہ تو ہو گئے کہ سٹرکچر کنڈیشنل سنٹینسز میں سٹرکچر کیا ہے اف کلاوس پلاس ریزیلٹ کلاوس یہ دو چیزیں ہوتی ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ فسٹ کنڈیشنل وہ کیا ہے وہ کیا ڈیفائن کرتا ہے سو فسٹ کنڈیشنل جو ہمارا سٹرکچر ہے اس میں ہم ایک فیوچر کی ریل کنڈیشن یا بلیف کے بارے میں بات کرتے ہیں مثلا ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہ بھاگے گا یہ میرا بلیف ہے یہ میرا یقین ہے یہ یہ انریل سٹویشن بھی ہو سکتے ہیں لیکن یوشلی یہ میرا فیوچر بلیف ہے اگر وہ بھاگے گا تو ریس جیت جائے گا تو آپ نے دیکھا کہ اصل میں یہ فیوچر کا جو سٹرکچر ہے یہ بظاہر دو فیوچر سیمپل کی کلاوزز ہیں اگر وہ بھاگے گا فیوچر سیمپل تو ریس جیت جائے گا یہ بھی فیوچر سیمپل لیکن جو کنڈیشنل کا سٹرکچر ڈیمانڈ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ فرسٹ کنڈیشنل میں آپ اف کلاوزز کو پریزنٹ سیمپل لیں گے اور ریزیلٹ کلاوزز کو فیوچر سیمپل لیں گے جیسے کہ یہاں پر میں نے جو اگزیمپل لکھی آپ دیکھیں اگر وہ سارے سوالات حل کرے گا تو امتحان پاس کرے گا بظاہر یہ فکرہ آپ اگر غور کریں تو اگر وہ سارے سوالات حل کرے گا یہ فیوچر انڈیفنیٹ ہے لیکن نہیں ہم اس کو سٹرکچر کے مطابق پریزنٹ انڈیفنیٹ لیں گے یعنی پریزنٹ سیمپل اور ریزیلٹ کلاوزز کو فیوچر سیمپل لیں گے یہ فرسٹ کنڈیشنل کا سٹرکچر ہے اب آگے چلتے ہیں سیکنڈ کنڈیشنل کو ڈیل کرتے ہیں سیکنڈ کنڈیشنل کیا کہتا ہے سیکنڈ کنڈیشنل کا جو سٹرکچر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایف کلاوز پاس سیمپل ہوا کرے گی پاس انڈیفنیٹ اور ریزیلٹ کلاوز میں وڈ اور کود کا استعمال کریں گے آپ اچھا اس کی جو فکرہ بنتا ہے وہ کس طریقے سے بنے گا وہ ایک فیوچر انریل یا ایکسپیکٹڈ بلیف قسم کی انریل بلیف کہہ سکتے ہیں آپ کے جیسے کہ اگر وہ بھاگا میں اپنی بات کروں اگر وہ بھاگا میرا یقین ہے یا یہ ایک انریل سیٹویشن ہے پوسیبلیٹی ہے اگر وہ بھاگا تو ریس جیت جائے گا تو آپ نے دیکھا ایف ہی رین اب یہ سیکنڈ کنڈیشنل ہے ایف ہی رین ہی وڈ ون در ریس اگر میں کہتا ہوں اگر وہ بھاگا تو ریس جیت سکتا ہے اگر میں سکتا ہے کہوں گا تو ہی کود ون در ریس ہوگا یہاں پر میں آپ کو ایک دیسی ٹرک بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ فرسٹ اور سیکنڈ کی آئیڈنٹیٹی کیا ہو سکتی ہے یاد رکھیں جو فرسٹ کنڈیشنل کی آئیڈنٹیٹی ہے وہ ایف کلاؤز کے آخر میں آپ کو ہمیشہ گا گی گے جیسے لفظ نظر آئیں گے اگر وہ بھاگے گا اگر وہ لڑے گا اگر وہ سوئے گا آپ فوراں سمجھیں اگر ایف کلاؤز کے آخر میں گا گی گے آ رہا ہے تو یہ فرسٹ کنڈیشنل ہے اور اگر یہ چیز کلیر ہو جائے تو پھر فوراں سٹرکچر اپلائے کر دیں فرسٹ کنڈیشنل کا جو کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ایف کلاؤز پریزنٹ انڈیفنیٹ اور ریزلٹ فیچر انڈیفنیٹ اسی طریقے سے جو سیکنڈ کنڈیشنل ہے اس کی آئیڈنٹی کیا ہے اس کی ایف کلاؤز کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ پاسٹ انڈیفنیٹ والی آئیڈنٹی آئے گی اگر وہ بھاگا اگر وہ سویا اگر تم نے لکھا اگر وہ گیا آیا گیا سویا وغیرہ جیسے ہی ایف کلاؤز کے آخر میں گا گی گے یہ اس قسم کی آئیڈنٹی ہے فوراں سمجھیں کہ یہ سیکنڈ کنڈیشنل ہے اور فوراں وہ سٹرکچر اپلائے کر دیں یعنی کہ ایف کلاؤز پاسٹ انڈیفنیٹ ہوگی اور ریزلٹ میں وڈ کود استعمال ہوگا جیسے کہ یہاں پر اگزمپل if he worked hard he would اور he could pass the exam پاس کر لے گا یا کر سکتا ہے دونوں صورتوں میں اگر سکتا ہے کہہ رہا ہے تو could ہو جائے گا اور کرے گا کہہ رہا ہے تو would ہو جائے گا سو یہ فرسٹ اور سیکنڈ کنڈیشنل ہے میں نے اس کی آئیڈنٹی بھی آپ کو بیان کی کہ ایف کلاؤز کے آخر میں ہمیشہ آئیڈنٹی دیکھنی ہے فرسٹ کنڈیشنل کی آئیڈنٹی ایف کلاؤز کے آخر میں گا گی گے جیسے لفظ آتے ہیں اور سیکنڈ کنڈیشنل کے اینڈ پر جو آئیڈنٹی آپ کو نظر آتی ہے ایف کلاؤز کے آخر میں وہ پاسٹ انڈیفنیٹ والی ہوتی ہے آیا گیا سویا وغیرہ آپ وہاں سے فوراں اپلائے کر سکتے ہیں کہ یہ فرسٹ کنڈیشنل ہے اور یہ سیکنڈ کنڈیشنل ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹ اور سیکنڈ کنڈیشنل کو سمجھنے کی حادتہ کہ یہ لیکچر آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کر سکتا ہے اگر آپ میرے مزید ویڈیو لیکچرز بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ تو آپ میرا یوٹیوب چینل سید علی رضا قازمی لازمی سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے one to one انگلیش لینگویج کلاس لینا چاہ رہے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ انگلیش لینگویج کورس کرنا چاہ رہے ہیں مجھ سے one to one نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے آن لین انگلیش لینگویج کورس کا آغاز کر سکتے ہیں thank you very much